السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقلت مللسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ اللہم فقحنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا چلنے جی آج کی کلاس ٹارٹ کرتے ہیں ہوپس ہو کہ آپ لوگ انہیں کلاس نمبر ون جو ہے وہ کور اپ کر لی ہوگی کلاس نمبر ٹو بھی آپ لوگ انہیں دیکھ لی ہوگی اور آپ لوگ کے ساتھ میں نے پی ڈی ایف وٹس ایف والوں کے لیے گروپ میں شیئر کر دیا ہے شہر و مزان بک کا آپ لوگ پی ڈی ایف اوپن کر لیجئے اور زوم والے بھی گروپ سے لیں گے اور جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں تو وہاں پہ آپ لوگ کے پاس جو ہے وہ لنک ہوگا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنے کا ڈرائیو سے جا کے آپ لوگ اس کو بکس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلنج جی اپنی نیکس کلاس کی طرف چلتے ہیں شہر و مزان بک ہے ہمارے پاس اور فرس چپٹر پہ ہی تھے ہم مرحبہ رمضان والے چپٹر پہ اور اس کا جو سیکنڈ ہاف پیج تھا ہم نے وہاں سے پڑھنا آج سٹارٹ کرنا ہے اب سب لوگ اپن کر لیجئے بک کا پیج نمبر 3 ہے اور پی ڈی ایف کا پیج نمبر 10 ہے چلیں جی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کے کام یعنی کہ ایک اگر ہم چپٹر پڑھتے ہیں تو اس چپٹر کے نیچے کچھ کرنے کے کام لکھے ہوئے ہوں گے تو کرنے کے کام یہ ہے کہ ماہ شابان یعنی کہ رمضان سے پہلے جو شابان کا مہینہ آتا ہے اس کے نصف اول یعنی کہ پہلے پندرہ دن جو ہیں شابان کے اس میں روزے رکھیں خصوصاً گزشتہ رمضان کے قضا روزے لیکن پندرہ شابان کے بعد رمضان کی پیاری اور جسم کی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے روزے نہ رکھیں کچھ وجوہات کی بنا پر شابان کی آخری پندرہ دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے روزوں کے مسائل جو ہم سیکنڈ بک کورپ کریں گے اس میں بقائدہ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتا چلے گی کہ ہم نے پہلے جو پہلے پندرہ روزے ہیں شابان کی جو پہلے پندرہ دن ہیں ان میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ شابان کے مہینے میں قصرت سے روزے رکھے تو پہلے جو پندرہ دن ہیں اس میں آپ اپنے جو گزشتہ سال کے ہیس کی جو روزے رہتے ہیں وہ مکمل کر لی جن کے رہتے ہیں جنہوں نے ونٹرز میں مکمل نہیں کر سکے یا رمضان مکمل ہونے کے فوری بات جو نہیں مکمل کر سکے ابھی بھی وقت ہے کہ آپ لوگ اپنے گزشتہ جو بھی روزے آپ کے رہتے ہیں وہ مکمل کریں ہیس کے ٹائم پہ یا پیریئرز کے ٹائم پہ اگر روزے چھوٹیں گے تو وہ مکمل اس کو کرنا ہوگا مکمل اس کی قضاء دینی ہے ہاں نماز کی قضاء نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اپنے ان سکس یا سیون لیز کی نماز کو بھی پڑھنا ہوگا دوبارہ سے تو ایسا نہیں ہے روزے کی قضاء دینی ہوتی ہے نماز کی نہیں دینی اور لوگوں نے اس چیز سے کیا لیا کہ پندرہ جو شابان کا دن ہے اگزیکٹ پندرہ شابان کا دن اس دن لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا پہلے پندرہ دنوں میں روزے رکھنے کی بجائے پندرہ شابان کے روزے کو مخصوص کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ پندرہ شابان کو حساب کتاب ہوتا ہے پتے جھڑتے ہیں اور اس کا قسمت کے بارے میں اکثر باتیں آتی ہیں کہ جی موت کا اور زندگی کا یہاں پہ ہوتا ہے حساب کتاب اور بقاعدہ نفل جو ہیں وہ پرنٹ آؤٹ کر کے بانٹے جاتے ہیں کہ اگر ہم دو رکعت نماز پڑھیں اور ایک رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد پچاس دفعہ سورہ خلاص پڑھیں تو زندگی میں جتنے بھی گناہ کیا ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے یہ بات اکل پہ لگتی ہے ایک انسان نے سودھ لیا ایک انسان نے زنا کیا ایک انسان نے قتل کیا اور وہ پندرہ شابان کو اٹھ کے دو نفل پڑھ لیں تو کیا یہ بات اکل کو لگتی ہے وہ توبہ نہ کرے وہ اللہ سے معافی نہ مانگے لیکن وہ پندرہ شابان کو اس کو پتا چلا اچھا پندرہ شابان کو یہ ملتا ہے چلو یہ کر لیتے ہیں ایک قتل بعد میں کرلوں گا پندرہ شابان کے بعد چلو کوئی بات نہیں اگر میں نے اس وقت جو ہے وہ جھوٹ بولا ہے یا غیبت کی ہے میں نے قبیرہ ہونا کیا تو کوئی بات نہیں میں پندرہ شابان کو دو نفل پڑھ لوں گی اور میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس وقت میں دوبارہ وہی کروں گی پندرہ شابان کی اس قسم کی کوئی فضیلت کہیں سے نہیں ملتی کہ اس ایک دن مخصوص پہ حزاب کتاب ہوگا لیلت القدر کی رات کے بارے میں یہ لازمی احادیث ملتی ہیں جب ہم لیلت القدر کا چپٹر پڑھیں گے تو اس میں آپ لوگ یہ بات لازمی پڑھیں گے کہ لیلت القدر کی جو رات ہے اس میں حساب کتاب ہوتا ہے زندگی موت کا حساب کتاب ہوتا ہے روزی روٹی کا حساب کتاب ہوتا ہے اور آخری تاک راتیں جو ہیں آخری عشرے میں جو آخری تاک راتیں آتی ہیں رمضان میں یہ لیلت القدر کی رات اس میں تلاش کر رہی ہیں اس میں بھی لوگوں نے ستائیس رمضان کو مخصوص کر لیا لیلت القدر کی رات سے اور ادھر پندرہ شابان کو مخصوص کر لیا جی یہاں پہ رجسٹر اٹھائے جاتے ہیں اور حساب کتاب وہاں پہ ہوتے ہیں تو اس قسم کی کوئی دلیل بھی ہمیں دین سے نہیں ملتی ٹھیک ہے تو پہلے پندرہ دن جو شابان کی ہے اس میں کسرت سے روزے رکھئے اور کوشش کریں کہ اپنے جو گزشتہ روزے رہ گئے ہیں اس کو مکمل کریں جن کو یہ بات نہیں معلوم تھی اب آپ دیکھیں کہ آپ کس یئر میں چودہ سال کی عمر میں یا تیرہ سال کی عمر میں آپ بالی ہوئیں جہاں سے آپ کے اوپر روزے فرض ہوئے اس کے بعد سے حساب لگائے اب آپ کی کیا ایج ہے اور ہر سال کے چھے یا ساتھ روزے اگر آپ کے چھوٹ رہے ہیں تو کتنے روزے بن رہے ہیں وہ روزے رکھنے ہیں ان روزوں کی قضاء دینی ہے قضاء بھی ہوگی ان کا فدیہ بھی ہوگا ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے جب فدیہ والا اور قضاء والا چپٹر آئے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نے اس کا حلقہ سا ایک ٹچ دے دیا ہے ہاں پندرہ کے بعد کوشش کریں روزے نہ رکھیں کوئی ایکسپشنل کیس آجتا ہے کہ آپ پہلے پندرہ دن آپ روزے نہیں رکھ سکیں تو آپ کے بھی روزے پورا کرنے والے رہتے تھے تو آپ نے سوچا چلو میرا ایک رہ گیا ہے تو میں پندرہ کے بعد پورا کرلوں وہ ایک ایکسپشنل کیس ہے کہ آپ کے پہلے ساتھ دن ایسے تھے کہ آپ کے پیریڈز میں چلے گئے پھر اگلے ساتھ دن آپ بیمار ہو گئیں کچھ ایسا ویسا پھر آپ کے پاس ٹائم وہ ایک ایکسپشنل کیس ہے لیکن کوشش کریں کہ آخرے جو پندرہ دن ہیں اس میں روزے نہ رکھے جائیں کیونکہ امت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ امت جو ہے وہ فیدیا دے دو تب ہی رکھ رہے ہیں روزے جی جی بلکل فیدیا دیں گے تب بھی روزے رکھ رہے ہیں فیدیا اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر آپ فور ایزامپل اب ہمیں تو نہیں پتا اگر میرے ستر روزے رہتے ہیں اگر میرے سیونٹی روزے رہتے ہیں اب تک اور مجھے تو نہیں پتا کہ مجھے کب موت آ جائے تو ہر روزے کا آپ فیدیا دیں گے پہلے سے اور فیدیا دینے کے بعد آپ نے قضاء لازمی دینی ہے فیدیا اس چیز کا کہ اگر مجھے موت آ جاتی ہے تو میں اس کے حصے کا فیدیا دے چکی ہوں اور اس کا جو ایک وبال ہے وہ میرے سر پہ اس طرح نہ ہو کیونکہ میں نے اس کا فیدیا دے دیا ہے لیکن اس کی قضاء بھی دینی ہے ہاں فیدیا اس لیے کہ اگر آپ کی موت آ جاتی ہے اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ نے احتیاطاً فیدیا دیا ہوا ہو ٹھیک ہے فیدیا اور قضاء دونوں آتی ہیں اس میں تو بسیکلی ہم کیا بات کرے تھے ہاں جی آخری جو پندرہ دن ہیں اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ روزے نہ رکھیں تاکہ رمضان کی تیاری کر سکے اور جسم کی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے کوشش کریں کہ روزے نہ رکھے جائیں ٹھیک ہے جن کو یاد ہی نہ ہو کتنے چھوڑے ہیں میں نے ایسٹی میٹڈ یہی بتایا مجھے بھی یاد نہیں تھے کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ روزے رکھتے ہیں تو میں نے اپنی ایج کے حساب سے اس کو ایسٹی میٹ کیا تھا ہر سال کے چھے روزے ٹھیک ہے اس طرح کر لیا تھا کوئی چھے ہوتے ہیں سیون ڈیز والا نہیں ہو رہا ہوتا تو چھے روزے اور پچھلے سال تک آپ لے جائیں ڈیر سو اگر دو سو بنتے ہیں تو پھر اس اتنے ہی رکھنے ہوں گے یاد والا نہیں ہاں اگر آپ نے ایک سال رکھے اور درمیان میں پھر ایک سال نہیں رکھے ایک سال رکھے ایک سال نہیں رکھے تو اس کو پھر آپ نہیں کیلکولیٹ کرنا بیٹھ کے ٹھیک ہے چلنجی نیکسٹ ہمارے پاس کیا آجاتا ہے ایسی کتاب کا مطالعہ کریں یا لیکچر سنیں جن کے بعد روزے سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں تاکہ پورے عداب و شرائط کے ساتھ روزہ رکھ سکیں اس وقت ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت ایک ایسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ لوگ لیکچر بھی سن رہے ہیں جس کے بعد روزے سے متعلق احکامات تازہ ہو جائیں گے پچھلے سال سب چیزیں تازہ تھی مجھے سب احکامات پتا تھے ہاں کچھ مجھے نہیں پتا تھے تو اس سال وہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی یعنی کہ تازہ ہو جائیں گی رینیو ہو جائیں گی تاکہ ہم رمضان کا پورے عداب اور شرائط کے ساتھ استقبال کر سکیں اور اس میں روزے رکھ سکیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس گھر والوں دوستوں دوست احباب اور ہمسائیوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں باہم گفتگو کر کے انہیں ذہنی طور پر رمضان کے لئے تیار کریں بہت سارے جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان ابھی شروع نہیں ہوا ہوتا اور رمضان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ رمضان گزر بھی رہا ہوتا اور پتہ نہیں چلتا کہ ان کے گھر میں رمضان آیا ہے یا نہیں تو کوشش کریں کہ سب کو اپنے ساتھ ملائیں اگر نہیں ملائیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا آپ تو بھرپور ہوں گے آپ نے اپنی روح کو کھلایا پلایا رجب میں آپ نے اس کے بارے میں پڑا رمضان شابان کے مہینے میں اپنے رمضان کی تیاری کی رجب میں کی پھر آپ نے رمضان کو شروع کیا اب جو آپ کی فار ایزمپل سسٹر ہیں یا کوئی خالہ ہیں کوئی ممانی ہیں کوئی پھپو ہیں انہوں نے کسی قسم کا کوئی لیکچر کوئی بکس وغیرہ لیٹ نہیں کی اور اپنے خیالات کوئی اپنی روح کو انہوں نے تازہ نہیں کیا تو وہ آپ کو روزے میں کال کریں گی اور کہیں گی جیسے معمول کے مطابق وہ پہلے کرتی تھی کہ چلو ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹہ ہاں بات کرتے ہیں بتاؤ بچوں کے کپڑے لے لیے کیا عید کی تیاریاں کر لی کیا صفائیاں کر لی گھر کی تو اس طریقے کی چیزیں جب ڈسکشن ہوں گی ڈسکس ہوں گی تو آپ کہیں گے اوہو میرا تو ٹائم ویسٹ ہو رہا جب آپ ان کو اس طریقے کا کوئی ریپلائے کریں گی تو وہ تو خفا ہو جائیں گی کہ مجھے تو اس طریقے کا ریپلائے کیا ہے مجھے تو اچھے طریقے سے میرے سے بات نہیں کی یہ تم نے کون سا دین پڑھ لیا ہے تمہارا دین تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم اب اپنے رشداروں سے بات کرنا چھوڑ دو سامنے مالا تو ہمیں ایسے ہی جج کرے گا کہ تم نے ایسا کون سا دین پڑھ لیا ہے تم نے ایسی کون سی ٹیچر کو ٹیچر سے لیکچر سن لیا ہے کہ تم اب مجھے بھی ٹائم نہیں دوگی یہ ان کی غلطی نہیں ہے یہ ان کے پوائنٹ ای فیوز غلط نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ دین پڑھنے کے بعد ہمیں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں نہیں جب ہم خود تو علم لے لیتے ہیں لیکن آگے نہیں بانٹے اب آج آپ نے کلاس لی آپ نے اپنے کسی ریلیٹیو جن کے ساتھ آپ کی کال پر ڈیلی بات ہوتی ہے آپ نے ان سے بات کی کہ میں ایک لیکچر لے رہی ہوں رمضان کی تیاری سے ریلیٹڈ اور میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ رمضان جو ہے وہ بہت اچھا گزرے اب ٹائم ٹو ٹائم جب آپ کی کال پر بات ہو تو آپ ان کو ریمائنڈ کرواتی رہیں کہ اس وقت میری کلاس کا ٹائم ہے میں رمضان کی تیاری کر رہی ہوں اس وقت میری کلاس کا ٹائم ہے میں فلاں حفظ سورج جو ہے نا اس کا حفظ ریڈی کر رہی ہوں تب آپ نے ان کو منٹلی طور پر پر پرپیر بھی کر دیا اور ان کو بھی ایک چیز یعنی کہ ان کے اندر ایک سپاک پیدا ہو گیا کہ مجھے بھی تیاری کرنی چاہیے کہ اگر میری بہن یا میری بتی جی یا بھان جی اس وقت کر رہی ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں تب آپ رمضان میں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کے اس رویے سے جب آپ رمضان میں عبادت کو زیادہ ٹائم دیں گے اور اتنے زیادہ آپ سوشل نہیں ہوں گے تب لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہاں یہ دو مہینے سے تیاری کر رہی تھی اور اس وقت اس نے رمضان میں ان سب چیزوں کو ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے رویے کی وجہ سے اور ہمارے عمل کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے دین پڑھ لیا اور لوگوں نے بھی دین پڑھ لیا ہو ہم نے اگر سور ناس حفظ کی ہے تو کسی کو تو سور ناس پڑھنی نہیں آتی ہوگی اب وہ بجائے اس کے کہ ہم ایک طریقہ اختیار کریں سور ناس یاد کی اور کر کے اپنی بہن کو سنائیں کہ میری ذرا سور ناس سننا میری صورت میں کوئی مستیکس تو نہیں ہے اور ایک رویہ یہ ہے تو وہ کہے گی چلو میں سنتی ہوں سننے کے بعد آپ وہاں سے آ جائیں اب اس کے دل میں ایک جو بیج آپ نے ڈالا وہاں سے ان کو یہ بات خود محسوس ہوئی کہ مجھے بھی کرنا چاہیے کہ اگر میری بہن یا میری دوست کر رہی ہے ایک تو یہ رویہ ہے اور دوسرا رویہ ہمارا یہ ہے کہ میں نے ایک صورت حفظ کر میں گھر میں سب کو بتا رہی ہوں میں نے تو سور ناس حفظ کر لیا تمہیں تو نہیں آتی تمہیں تو نہیں آتی تمہیں تو نہیں آتی یہ ایک دوسرا رویہ ہے تو دوسرا بندہ کبھی کوئی چیز نہیں سیکھے گا دین کی کیونکہ آپ نے رویہ ایسا دیا ہمارا ایک عمل دوسرے کو دین سے دور کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو گھر والوں دوست احباب اور ہمسائیوں کے ساتھ رمضان کے بارے میں باہم گفتگو کر کے انہیں ذہنی طور پر رمضان کے لیے تیار کریں اس وقت زوم پہ 14 میمبرز ہیں اور ویٹس ایپ پہ الحمدللہ 23 ہیں ماشاء اللہ سے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم کتنے ہو گئے ہیں ٹوٹل 14 اور 23 33 اور 4 ہو گئے ہیں ہمارے پاس 37 37 اور میں ابھی چلے مجھے بھی انکلوڈ کر لیں 38 38 تو ہم آگے کتنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں اس کو ملٹیپلائے کریں اپنی نیکی کو ملٹیپلائے کرنا سکھیں کہ ایک میں نیکی اگر ایک کو بتاتی اگر میں ایک ہوں اور میں پانچ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور آگے وہ پانچ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو نیکی کہاں سے کہاں جائے گی برائی بھی تو ایسے ہی جاتی ہے نا اگر میں نے اچھا نیل پینٹ لگایا ہے نیل پالش لگائی اور میں نگاہ نیل پالش لگانا برا نہیں ہے ہاں نیل پالش لگا کے نام مہرم کے سامنے جانا برا ہے ٹھیک ہے چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے جوتے پہننا برا نہیں ہے لیکن بلیک کلر کا گاؤن پہنے کے بعد برکہ پہننے کے بعد نیچے لال رنگ کے جوتے پہننا برا ہے گھر میں پہنے جس طرح مرضی پہنے اپنے مہرم رشتوں کے سامنے پہنے وہ برا نہیں ہے لپسٹک لگانا برا نہیں ہے اپنے آپ کو سجانا سوارنا برا نہیں ہے ہاں نام مہرم کے سامنے اپنے آپ کو شو آف کرنا یا اپنے آپ کو شوکس کی طرح ڈسپلی کرنا اس کے سامنے برا ہے تو ہم اگر کوئی نیل پالش لگاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اوہو تم نے نیل پالش لگائی ہے تو دین میں تو نیل پالش نہیں ہے تو یہ ہم غلط دین کنوے کر رہے ہیں سجنے سورنے سے دین نے نہیں روکا ہاں دین نے روکا ہے کہ نام مہرم کو تمہاری خوشبو نہ چری جائے اگر نام مہرم نے تمہاری خوشبو سونگلی پرفیوم کی تو ایک میل کے فاصلے سے جنت کی خوشبو تم سے دور کر دی جائے گی تم جب نام مہرم سے بات کرو تو تمہارے بات کرنے کے انداز میں کوئی پولائٹنس نہ ہو اتنی زیادہ کہ سامنے والا تمہاری آواز سن کے اٹریکٹ ہو جائے اور ہم جب کسی نام مہرم سے بات کرتے ہیں تو کس طرح ہم باتیں بنا بنا کے اور ٹہل ٹہل کے بات کرتے ہیں کہ شاید جو چیز ہم خریدنے گئے ہیں اس کی قیمت کم کر دے گا شاپ والا اس طرح بات کرنے سے ٹھیک ہے تو یہ ایسا نہیں ہے یہ چیزوں کی دین اجازت نہیں دیتا وہ چیز کی قیمت تو کم ہو جائے گی لیکن آپ کی قیمت آپ کی خود کی نظروں میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ کم ہو جائے گی نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس میں ہائلائٹ کر رہی ہوں آج آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم کس لائن پہیں ٹھیک ہے رمضان سے متعلق معلومات کتب کیسٹس سیڈی سیڈیز لوگوں تک پہنچائیں یا انہیں بطور توفہ دیں اب یہ بک جو ہے شاہر و مزان بک کوشش کریں اس کو پرچیز کر لیں میرے حال میں ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ کی بک ہوگی میرے ٹائم پہ شاید میں نے یہ 2018 میں پرچیز کی تھی اب دوزار چوبیس چل رہا ہے اور سال کا پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک سال کے بعد دوسرا سال آ رہا ہے تو یہ آپ لوگ لے لیں اپنے پاس آپ لوگ الہدا کی کسی برانچ یا النور کی کسی برانچ کو وزٹ کریں وہاں سے بھی آپ کو یہ بک مل جائے گی اس کے علاوہ آپ آن لائن الہدا.pk پہ جائیں گے وہاں پہ بھی آپ کو آن لائن بک یہ مل جائے گی آپ وہاں سے آرڈر کر کے گھر مگوا سکتے ہیں اور البلاغ ایک بک سینٹر ہے وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی البلاغ ایک سینٹر ہے جس میں گاؤن وغیرہ یہ سب اسلام ایک سینٹر ہے شاپنگ کے لئے آپ اس کو وزٹ کریں دارالاسلام ایک سینٹر ہے بک سینٹر ہے آپ اس کو وزٹ کریں وہاں پہ آپ کو یہ بکس مل جائیں گی تو آپ شہر حمضان کی بک ایک مسواک سرما آ جاتا ہے اس میں اس کے علاوہ آپ اذکار کے جو کارڈز ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اذکار کے کارڈ شیئر کروں گی پی ڈی ایف ہی میں آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہوں اور آپ کو میں نے جگہوں کے نام بھی بتا دیں جہاں سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس طریقے کی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کے پاس پورے لیکچر کی ریکارڈنگ آتی ہے آپ اس لنگ کو کاپی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کے متعلق معلومات جو ہیں وہ پہنچ جائیں ٹھیک ہے ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا ہو چکا ہو کہ اس کورس کو میں نے ایک مہینہ پہلے ہی کیوں سٹارٹ کروا دیا کیونکہ میں چاہی ہوں کہ ہم ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن کریں اور وہ ڈسکشن ہماری روز مرہ زندگی سے متعلق ہو فینٹسی نہ ہو ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ جو مشکل آئی ہے اس کو میں ہینڈر کیسے کروں فلانے مجھے بات کہہ دی میں ڈی موٹیویٹ ہو گئی اور میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا اب اس کا سلوشن کون دے گا یوٹیوب دے گا فیس بک دے گی ان کو نہیں پتا اے آئی دے گی ان کو نہیں پتا میں کیا فیل کرتی ہوں میں ایک انسان ہوں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے انسانوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بک بھی بھیجی ہے اس بک کا نام قرآن کریم ہے قرآن مجید ہے اس بک کو بغیر پڑے بغیر سمجھے اس کے ترجمے کو جانے اس کی تفسیر کو جانے اس کی تجویر اس کی تلاوت کو جانے بغیر ہم اپنی زندگیوں کو کیسے سوار سکتے ہیں تب تک پھر یہی ہوگا ہمیں رشتے نبھانے نہیں آئیں گے نہ ہمیں حقوق اللہ نبھانے آئیں گے نہ ہمیں حقوق العباد نبھانے آئیں گے جہاں کسی کو جو کام کرتے دیکھا بس اس کی پیروی کر لی تو ہمیں لگا شاید یہی دین ہے بچپن سے جیسے میرے پیرنٹس نے وضو کرنا سکھایا مجھے لگا یہی وضو ہے کیونکہ ہم اپنے پیرنٹس کو کبھی غلط نہیں سمجھتے اپنے خیالوں میں ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ جو وضو نبی نے سکھایا ہمیں وہ سیکھنا چاہیے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں جو ہمارے اباؤ اجداد نے سکھایا ہم اسی پہ رہیں گے مکہ والے بھی یہی کرتے تھے جب دین آیا تو انہیں کہا نہیں ہم اپنے اباؤ اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتے آج جو میں نماز پڑھتی ہوں میں وضو کرنے کے طریقے سے لے کے جائے نماز پہ آنا اور نماز پڑھنے کا طریقہ اور نماز کے بعد جتنے بھی میرے کام ہیں کیا وہ میں نے اپنے امی ابو یعنی کہ اپنے پیرنٹس سے سیکھے ہیں یا میں نے نبی سے سیکھا ہے یا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھایا میں نے اس کو سٹیڈی کیا میں نے اس پہ ریسرچ کی مجھے اس بات کے اندر اس چیز کے اندر میں گھوسی کہ اچھا ایتھنٹک بکس کہاں سے ملیں گی جو مجھے نبی کی زندگی کے بارے میں بتائیں یا میں نے کہا اٹس اوکے جو سامنے والا وضو کر رہا ہے میں نے بھی ویسی وضو کرنا ہے جو ہماری کلاس میں سکھایا گیا تو میں نے بھی وہی کرنا ہے ہم مسلمان ہیں بائی برت ہم جب پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں ہم ہمیں بائی برت اسلام نہیں آتا اسلام سیکھنا پڑتا ہے اخلاق سیکھنا پڑتا ہے اگر آج مجھے غصہ آتا ہے چھٹی چھٹی باتوں پہ تو اس میں میرا قصور نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو ٹرین نہیں کیا میں نے اپنے غصے کو چینلائز کرنا نہیں سیکھا میں نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تو اگر ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھتے تو پھر ہمارے ایموشنز ہمیں کنٹرول کرتے ہیں پھر ان کا جو دل کرے محفل میں غصہ کیا تو ہمیں محفل میں یہ ایموشنز رسوہ کرواتے ہیں چاہے وہ غصے والا ایموشن ہو یا چاہے وہ پیار والا ایموشن ہو ہمیں پھر رسوہ کرواتا ہے کیونکہ پھر ایموشنز ہمیں یوز کرتے ہیں ہم ایموشنز کو یوز کرنا سیکھتے ہی نہیں غصہ اتنا خوبصورت ایموشن ہے پیار اتنا خوبصورت ایموشن ہے اگر وہ ہمیں یوز کرنا آ گیا تو زندگی آرامدہ ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ ہمیں یوز کرنا نہ آیا تو زندگی کے مسئلے ہم ہینڈل نہیں کر سکتے پھر ہم رسوائی ہوں گے سب کے سامنے پیار بھی ضلیل کرواتا ہے اور غصہ بھی ضلیل کرواتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ یوز کرنے آگے غصے میں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ شاؤٹنگ کریں لیکن اگر اسی غصے میں اٹھ کے ہم گھر کا کام شروع کر دیں یا واک سٹارٹ کر دیں یا جو سنت کا طریقہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ واک کرو اگر وہ طریقہ آپ نہ لیں غصہ ڈیزول ورن انرجی ہے نا ایک غصہ ایک انرجی ہے جب تک وہ جسم میں رہے گی آپ کو تکلیف دیتی رہ گے اور آپ دوسروں کو تکلیف دیتے رہیں گے اس کے بارے میں ریسرچ کریں how to control anger اس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ مجھے اپنے anger کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اگر میں emotion مطلب اگر females میں emotions زیادہ پائے جاتے ہیں تو میں اپنے emotions کو کیسے overcome کروں بعض دفعہ conversation کرتے ہوئے ہم بات نہیں females کر پاتی کیونکہ ہمیں جلدی رونا آجاتا ہے ابو سے بات کر رہے ہوں ہوں بھائی سے بات کر رہے ہوں husband سے بات کر رہے ہوں اپنا point clear نہیں ہم کر پاتے اور ہمیں جلدی جلدی رونا آجاتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اندر emotions بھرے ہوئے جتنے زیادہ emotions ہوں گے اتنی کم اقل ہوگی اور جتنی زیادہ جتنے کم emotions ہوں گے ہمارے اندر اتنے زیادہ ہم اقل مند بننا شروع ہو جائیں گے اتنی زیادہ maturity آنا start ہو جائے گی فلان کو سوٹ لے کے دیا اب مجھے سوٹ لے کے نہیں لے یہ ایک emotion ہے مجھے چیز نہیں ملی یہ ایک emotion اس کو control کریں کہ اگر فلان کو کوئی چیز ملی اور مجھے نہیں ملی it's mean کہ وہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں تھی اللہ نے وہ مجھے نہیں دی اس انسان کو کیوں target کرنا ہے کہ اگر اس انسان نے مجھے وہ چیز نہیں دی انسان تو چیز نہیں دیتے اللہ دیتے اللہ نے وہ مجھے سوکر چیز نہیں دی کیونکہ اس میں کوئی حکمت تھی عقیدہ پڑھنا پڑتا ہے ہم اللہ کے بارے میں بدگمان کتنی جلدی ہو جاتے ہم سب اس سے واقف ہیں ہمارے دماغ میں برے برے خیال آتے ہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی مسائل سے بچا کے ہمیں چھوٹی مشکل میں ڈالا تاکہ میں بڑی مشکل سے بچ جاؤ ہمارے کیلیبر سے بڑھ کے ہمارے پر مشکلیں نہیں آتی لیکن چونکہ ہم نے عقیدہ نہیں پڑھا عقیدہ تو الواستیہ نہیں پڑھا ہمیں کلیارٹی نہیں ہے ربوبیت کے بارے میں عبودیت کے بارے میں رب کی پہچان نہیں ہے اسماع الحسنہ کی پہچان نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں وہاں پہ ناؤزباللہ خوبصورت کے رمضان کا یہ جو کورس آپ لوگ کریں گے استقبال رمضان کورس کے بعد آپ لوگ لازمی کنسلٹ کریں گے ڈیفرنٹ تفسیر کی بکس کو ڈیفرنٹ اقائد کی بکس کو کہ مجھے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے مجھے اپنا وضو درست کرنا ہے مجھے اپنا اپنی نماز درست کرنی ہے مجھے اپنے آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے چلیں جی اس کے بعد ہم نے آج یہ چار پوائنٹس کور کیے ہیں نیکسٹ میں آپ لوگ کے ساتھ آج تھوڑا سا اذکار پر بات کروں گی یہ چار پوائنٹس ہی آج کی ہم نے کورپ کی ہے اور اس سے زیادہ میں نہیں پڑھاؤں گی کیونکہ نیکسٹ چپٹر پر ہم کل کی کلاس میں ہی سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس وعیہ کنستائن اس کا پی ڈی اف اگر آپ لوگ کو چاہیے ہوگا تو مجھے بتائیے گا ورنہ پلے سٹور پر آپ جائیں گے آپ لوگ وعیہ کنستائن لکھیں گے تو وہاں پہ وہ ایپ آجے گی تو آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اسان طریقہ میں نے بتا دیا ہے اور پی ڈی اف بھی میں کوشش کروں گی اس میں ڈاکومنٹس میں میں ڈال دوں جس لنک پہ آپ کلک کریں گے جتنے بھی میرے سبسکرائیور ہیں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی میں یہ پروائیڈ کر دوں گی پی ڈی اف اور آپ وٹس ایپ پہ بھی گروپ میں بھی آپ کو مل جائے گا لیکن اگر کسی کو پی ڈی اف اوپن کرنے میں تھوڑا سا ایشیو ہے تو ایپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس ایپ بھی ہے بک کا پی ڈی اف بھی ہے اور ہارڈ کاپی بھی ہے تو اپنے پاس بھی اسی حساب سے آپ لوگ رکھنا ٹھیک ہے آجا جی اس کے علاوہ یہ فہرست ہے اس فہرست کو دیکھ لیجی سب سے پہلے مقدمہ ہے پھر حمد و سنا ہے پھر دروشریف کی کچھ فضیلت ہے پھر صبح شام کی عذکار ہے ہم نے پوائنٹ نمبر فور کور کرنا ہے اس بک کا ٹھیک ہے اس میں سفر کی دعائیں ہیں حفاظت کی دعائیں ہیں دشمن کے شرس کی حفاظت کی دعائیں ہیں شرس حفاظت کی دعائیں ہیں رات بھر کی حفاظت کی دعائیں ہیں سوتے وقت اگر برا خواب آ جائے ہیں وحشت کا فیل ہو وہاں کی دعائیں ہیں وسوسوں سے نجات کی نظر لگنے پر جادو کے حصے سے محفوظ رہنے کے لئے جنات و شیطین سے بچاؤ کے لئے بیماریوں سے شفاہ کے لئے مریض کی آیات مسیبت زیادہ اور بیمار کو دیکھ کر مسیبت اور غم کی خبر سننے پر میت کی مغفرت کے لئے گناہوں کی بخشش کے لئے رنجو غم کی ازالے کے لئے مقبوب ہے اور نماز کے بعد پوائنٹ نمبر ٹوانٹی ٹو اور پوائنٹ نمبر یہ فور ہم نے یہ دو کور کرنا ہے اس کورس میں دعائے استخارہ باقی بک آپ کی اپنی ہے جب آپ لوگ یہ دو چپٹرس پڑھ لیں گے میرے ساتھ آپ لوگ کو پوری بک پڑھنی آ جائے گی کہ باقی چپٹرس کو آپ نے کیسے کورپ کرنا ہے اچھا جی میں یہاں پہ پارٹسپنٹ اوپن اس لئے رکھتی ہوں کہ سم ٹائم آپ لوگ کی جو ہے نا ویڈیو آن ہو جاتی ہے تو وہ ریکارڈنگ میں نہ آ جائے پھر ایڈیٹ پہ مجھے ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے چلے ذرا مجھے ایک منٹ دیجئے گا ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد چلتے ہیں جی آج کا مقدمہ ہمارے پاس فرسٹ پیج پہ سور فاتحہ ہے آپ سب کو سور فاتحہ جو ہے الحمدللہ آتی ہے ہم صبح شام کے ذکار پہ شفٹ کریں گے ہم دو سنا دیکھ لیے سبحان اللہ بابی حمدی سبحان اللہ عظیم اللہ پر قبیرہ والحمدللہ تکبیرات ہیں اور نیچے دروش شریفہ آگے آج انڈی اس پیج پہ صبح شام کے ذکار صبح شام کے ذکار میں اب آپ دیکھیں کہ اس بک کا سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ اس بک کے لاسٹ پہ جو ہے آپ لوگوں کو اگر ہم یہاں پہ پہلی دعا پڑھ رہے ہیں دعا نمبر ون پڑھنے جا رہے ہیں صبح شام کے ذکار کی تو اس دعا کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اتھینٹی سٹی ہمیں کہاں سے ملتی ہے وہ آپ کو اس بک کے لاسٹ پہ ملے گا پیج نمبر تھرٹی سیون ہے اس کا مجھے اگر تھوڑا بہت یاد ہو تھوڑا سمجھ لگتے ایک پیج نمبر تھرٹی سکس تھا چلیں جی یہاں پہ پیج نمبر تھرٹی سکس جو پیڈی ایف کا آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے صبح شام کے اذکار کی جو ڈٹیل ہے وہ آپ کو ملے گی یہاں پہ اس کو مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلاموں کو ازاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز اثر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں دو پوائنٹس آیا ہمارے سامنے دو پوائنٹس کون کون سے آئے ہیں بیسیکلی یہ بات ہوئی ہے ہمیں ٹائمنگز ملی ہیں نماز فجر سے طلوع آفتاب تک پہلی ٹائمنگ نماز فجر کی پڑھنے کے بعد جب تک سورج نہیں اگتا تب تک آپ کے پاس ٹائم ہے صبح کے اذکار کرنے کا اب شام کے اذکار کے ٹائمنگ کیا ہے نماز اثر سے غروب آفتاب تک اثر کی نماز پڑھنے کے بعد سے جب تک سورج غروب نہیں ہوتا تب تک شام کے اذکار کا ٹائم ہے تو اس سے پتا چلا کہ صبح شام کے اذکاروں کی فضیلت کتنی بتائی گئی ہے کہ چار غلام ازاد کرنے سے زیادہ پسند ہے چار غلام ازاد کرنا اب غلاموں کا دور نہیں رہا تو ہم اس چیز کو ویسے فیل نہیں کر سکتے کہ اگر کسی قیدی کو آپ نے دیکھا ہو وہ چار قیدیوں کا آپ ازاد کریں اس سے زیادہ بہتر یہ چیز ہے کہ آپ نواز فجر سے طلوع آفتاب تک اور نماز اثر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں یہ اتنی افضل چیز ہے اللہ کا ذکر اب اگلا سوال ہمارے پاس آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا کیسے اللہ اللہ کرتے ہیں بیٹھ کے اس ٹامنگ میں نہیں اس ذکر کو سوچئے کہ کرنا کیسے ہے وہ اب ہمارا کام ہوگا اب ہم پڑھیں گے جی حدیث نمبر یہ جو پوائنٹ نمبر ون ہے ہمارے پاس ام المومنین سعیدہ جویریا رضا اللہ عنہ سے روایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد صبح صویرے ان کے پاس سے نکلے وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھی چاشت کے وقت جب آف صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں کون؟ ام المومنین سعیدہ جویریا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی نماز پڑھنے کے لیے نماز فجر کے بعد جب نکلے تو بھی بیٹھی تھی جب چاشت کے وقت یعنی کہ سات آٹھ بجے اگر آپ ٹائم لیں چاشت کا جو ٹائم آتا ہے ہمارے پاس تب لوٹے گھر تب بھی جا نماز پر بیٹھی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی حال میں تم اسی حال میں رہیں جب تک میں نے تم کو چھوڑا جویریا ذرہنہ نے کہا جی ہاں یعنی کہ ہاں جی میں ایسے ہی بیٹھی ہوں جب آپ گئے اور واپس ہے میں ایسے ہی بیٹھی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد چار میں نے تمہارے بعد چار کلمیں تین بار کہے انہوں نے کہا کہ میں نے چار کلمیں ہیں جو تین بار پڑے ہیں اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائے یعنی کہ آپ نے فجر کے بعد سے لے کے چاش تک جویریا جتنا بھی اللہ کے ذکر میں ٹائم سپینڈ کیا ہے اس کے مقابلے جو یہ چار کلمیں آپ تین دفعہ دہرائیں گی دونوں کو تولہ جائے تو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہ بھاری ہوں گے یعنی کہ جو کلمات میں اب تمہیں بتانے جا رہا ہوں جویریا تو وہ جویرزلہ انہوں سے بات کی تھی تو وہ زیادہ بھاری ہوں گے جو کلمات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے بات بتائی گئی ہے تو وہ کلمات کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہ آردہ خلقی پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر پہلا کلمہ پہلا یہ تھا کلمہ دوسرا دیئے تھا اس کی ذات کی رضا کے برابر اس کے عرش کے وزن اور کلمات کی سیاہی کے برابر اب یہ پہلا پوائنٹ ہم نے پڑھا صحیح مسلم کی حدیث 6913 یہ ریفرنس ہے اب آپ یہ کہ کہ اگر باجی نے ایک بات کہی کہ پیرنٹس سے آپ نے دین سیکھا اور وہ اس پہ آپ نے ریسرچ نہیں کی اب ریسرچ کریں اور باجی ایک لیکچر دے رہی ہیں تو اب میں باجی کو فالو کرنا شروع کر دوں جو باجی پڑھائیں گی یا جو ٹیچر پڑھائیں گی نہیں ایسا تو کبھی نہیں ہوگا آپ کو میں نے یہ پورا پوائنٹ پڑھانے کے بعد بتایا ہے کہ یہ آپ کا ریسرچ ورک ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر میں نے بتائی ہے کہ یہاں سے یہ حدیث میں نے سکھی اور یہ حدیث میں نے آپ کو سکھائی کسی کو کبھی پوری زندگی چاہے آپ کا استاد ہے چاہے آپ کے پیرنٹس ہیں چاہے آپ کی اولاد ہیں چاہے آپ کے رشتے کوئی بھی ہوتے آپ کیسے فالو کر سکتے ہیں دین کے معاملے میں قرآن و سنت کے علاوہ کسی کو فالو نہیں کرنا چلے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نے یہاں سے اچھا اس بک کی جو بیسٹ پارٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا جائے کہ اس بک کے لاسٹ پہ پروپر پوری احادیث اور اس کی ریفرنس دی گئی ہے تو آج ہم نے ایک پڑھی ہے اب ہم چلتے ہیں جی واپس اگر کزار میں لیتی ہوں آپ کا کوسچن ہے میں لیتی ہوں پانچ منٹ رہ گئے ہیں میں آپ کا بچے کوسچن لیتی ہوں پیج نمبر فور میں اس کو آپ کو پڑھا دوں ایک دفعہ اس دعا کو ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ون پہ واپس پیج نمبر سکس پہ سبحان اللہ و بحمدہ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف عردہ خلقی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر وردہ نفسی اس کی ذات کی رضا کے برابر وزنت عرشی ومداد کالیماتی اس کے عشق کے وزن اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ٹھیک ہے جی تو یہ صبح تین بار پڑھنا ہے سوری میں دوسرا یوز کرتی ہوں تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے اس کو آپ نے صبح تین بار پڑھنا ہے فجر اچھا یہ صبح شام کی ازکار آپ دیکھیں جس کے آگے صبح ہے وہ صبح پڑھیں گے جس کے آگے شام ہے وہ شام پڑھیں گے اور جس کے آگے صبح اور شام ہے تو وہ صبح بھی پڑھی جائے گی اور شام بھی پڑھی جائے گی یہ بریکٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے واتس ایف والوں کا ذرا بھی تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی جب آپ کے سامنے بک آئے گی تو آپ لوگوں کو سمجھ جائے کہ آج میں نے پوائنٹ ون پڑھایا ہے دعا نمبر ون پڑھائی ہے ازکار جسے آپ کہلیں سبحان اللہ وابی حمدی ہی عردہ خلقی ہی واردہ نفس ہی وزینت عرش ہی ومداد کالیماتی ٹھیک ہے جی واتس ایپ زوم میں سے آمنہ آپ مائیک آن کر لیں میں آپ کو پھر دعا پڑھا ہوں آمنہ جی آمنہ آپ مائیک آن کریں گی تو وہ آن ہو جائے گا اچھا جی آمنہ کے لبا آلیا پروین آپ آن کریں گا جی آلیا ریڈن ہے میرے ساتھ پڑھیں گی تو جی اسلام علیکم باجی جی واریکم اسلام چلیں جی میں آپ کو پڑھاتی ہوں آوز بلہ ہم نے شیطو آج باجی سبحان اللہ و بحمدی آز بلہ ہم نے شیطان رزیم بسم اللہ رمانی سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی عدد خلقی و رضا نفسی و رضا نفسی و زینت عرشی و زینت عرشی و مداد کلماتی و مداد کلماتی و مداد کلماتی چلیں جی اچھا اب آپ نے کل میں نے سورناس کا حفظ کروایا تھا اور آپ لوگوں نے گروپ میں وائز کال کر دی جس کی ویسے اب وہ وائز گروپ کی چیٹ نہیں اوپن ہوگی ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے میرے نمبر پہ ہی اپنا لیسن ریکارڈ کر کے جو ہے وہ بھیجنا ہوگا آج کا آپ لوگوں کا اکل کا جن کا ہووک آیا ہے وہ چیک ہو جائے گا آج سارا سورناس کا اور آج آپ لوگوں نے یہ دعا یاد کر کے اور یہ دیکھنی ہے دیکھ کے پڑھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے زبانی یاد کرنا ہے ذکر کو کر لیں لیکن آپ کے سامنے ہیں ایپ موجود ہے پی ڈی ایف موجود ہے دیکھ کے پڑھ لیں اور دیکھ کے اتنا پڑھیں گے تو یہ زبانی یاد ہو جائے گی تو آپ لوگوں سے کل کلاس میں میں نے یہ سنی ہے کسی بھی سٹونٹ سے میں رینڈم پوچھوں گی دعا نمبر ون ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے کل صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو لازمی پڑھنا ہے یہ آپ کا ہو وقت ہے فجر کی نماز کے بعد کا ایک ذکر میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے ٹھیک ہے ابھی دو منٹ کا ٹائم ہے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو بتائیے ہاں چیٹ میں کوسچن آیا تھا اچھا جی چیٹ کا کوسچن دیکھ لیتے ہیں اسلام علیکم باجی کیسی ہے باجی کچھ لوگوں کو تیور کی دعا جو صحیح ہے تیوار کی دعا جو صحیح ہے وہ نہیں پتا وہ بتا دے اور کچھ تیوار کیسے تیور آمنا یہ کیا لکھا ہے تیور کیسے پڑھنے اگر کزار اسے زیادہ ہیں تو ڈیلی رکھ سکتے ہیں منت آف رجب اور شبہ ہاں ڈیلی رکھ سکتے ہیں کزار ہے نا کزار پورے کرنے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں آمنا مجھے کوسچن نہیں سمجھ آیا تیور کا تیور والا پوائنٹ مہد جی مہد مائی کون کی جی میں فیسٹیول کہتی ہوں فیسٹیول کا تیوار شاید یہ مجھے کہنا نہیں آرہا یہ میرے خواہل میں جی والکم اسلام جی مہد جی مہد جی اسمہ بات کری اوکی اسمہ بات کرنے تھی میں مہد جی جی جوائنٹ فیمیلی سسٹم میں ہاتھ جی جی جب آپ نے بتا ہے کہ چوگلی غیبات کوہتان یہ چیز جی اب جوائنٹ فیمیلی سسٹم یہ جی مطلب میری ساس ہیں صبح میں کافی مطلب مقصہ کرتی گیادر دشیل ہم جی دیورانی ہم بیٹھ کے دل میں جو بات وہ کرتی ہوتی ہم وہ بات آپس میں شیئر کر وہ غیبت میں آگا ایک میٹنگ ایک منٹ ٹائم رہ گا اور میٹنگ پھر آن نہیں ہونی میں اس کا آنسر آپ کو کل دے دوں ازما کل کی کلاس میں جی جی ٹھیک ہے آپ نے مجھے یاد کروانا کل میں پھر پہلے کوسن آپ کا لوں گی ٹھیک ہے سی چیلے جی سبحانک اللہ موابی براہی میں آتا ہے نہیں ڈسکس ہوں گی ٹھیک ہے چلے جی سبحانک اللہ موابی حمد شد اللہ 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 انت استغفر وات بولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ